بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا بچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا فریزنگ پوائنٹ کی ڈپریشن کیا ہوتی ہے اب اس کی ہم نے میجرمنٹ بڑھنی ہے کہ اس کو ہم نے میجر کیسے کریں گے میجرمنٹ آف ڈپریشن ان فریزنگ پوائنٹ تو فریزنگ پوائنٹ میں کیا ڈپریشن ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اس کے لئے کون سا ڈیوائس یوز کیا رہا تھا اس ڈیوائس کا نام ہے اس مشین کا نام ہے بیک مین میتھڈ یہ بیک مین میتھڈ کی ڈیاگرام آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے یہ ایک بیک مین فریزنگ پوائنٹ اپریٹس ہے جس میں آپ کے پاس سب سے پہلے کیا ہے ایک سٹیل ٹینک ہے یہ بڑا سیک ٹینک بنا ہوئے سٹیل کا اس کے اندر آپ نے فریزنگ مکسچر رکھا ہوا ہے یہ آپ کو جو بلو کلر کے ڈاٹ نظر آرہے ہیں یہ فریزنگ مکسچر ہے یعنی کہ آپ کارٹن کو بگو ہوکے رکھ سکتے ہیں یا آئیس کو کرش کر کے پانی ڈال کے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آئیس پلس واتر دونوں کو آپ کرش کر کے آئیس کو واتر کے اندر ڈال کے اس کا ایک مکسچر بنائیں تو وہ ایک فریزنگ مکسچر ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ ائر جیکٹ ہے ائر جیکٹ یعنی کہ اس کے اندر ائر بھی ہے اور پیور واتر بھی ہے یہ دیکھیں میں نے اوپر سے اوپر نکھا ہوا ہے اس کو ائر جیکٹ بولتے ہیں ائر جیکٹ کے اندر کیا چیز ہے آپ نے وہی پیور واتر لیا ہوا ہے جس کا آپ فریزنگ پوائنٹ فائنڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک فریزنگ ٹیوب ہے اس کو آپ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی ٹیوب جو ہے یہ فریزنگ ٹیوب ہے اس کے اندر بھی آپ نے کیا رکھیں گے وہی سیم سالونٹ رکھیں گے جو آپ نے نیچے ائر جیکٹ میں رکھا ہوا ہے یہ والا پیور سالونٹ اس میں رکھیں گے اب ہم اپریٹرس لیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دی فریزنگ ٹیوب اس فریزنگ ٹیوب کے اندر سائیڈ پہ ہول ہے یہ سائیڈ ہول آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سائیڈ آم بھی کہہ سکتے ہیں آم فریزنگ ٹیوب سائیڈ آم اس کے سائیڈ پہ آم بنا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے دی ائر جیکٹ ائر جیکٹ کیا کرے گی وہ انسولیشن پروائیڈ کرے گی انسولیٹ کرنا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں دونوں کو انسولیٹ کرے گی مکسچر کو اور پیور سالونٹ کو انسولیشن پروائیڈ کرے گی ان دونوں کے درمیان خلا پیدا کرے گی اس کو آپ دوسرے الفاظ میں جس طرح آج کل کرونا وائرس ہے تو اس میں ہم آئیسولیشن کا نام دیتے ہیں تو یہاں بھی یہ آئیسولیشن ہی سمجھ رہے ہیں سیپرٹ کیا ہوا ہے فریزنگ مکسچر کو اور آپ کے جو فریزنگ ٹیوب ہے دونوں کو سیپرٹ کیا ہوا ہے ائر جیکٹ کی مدد سے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس وہ اپریٹس ہے جی فریزنگ مکسچر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سٹیرر ہے یہ اوپر سٹیرر لگا ہوا ہے اس کو ہم شیک کرنے کے لیے سٹیرر یوز کرتے ہیں اس کے بعد بیک مین کا تھرمامیٹر یوز کرنا ہے اب کیا وجہ ہے جی بیک مین کا کیوں یوز کرنا ہے اور اتنے زیادہ تھرمامیٹر ہیں وہ کیوں نہیں یوز کر سکتے کیونکہ یہ فریزنگ پوائنٹ ہے تو فریزنگ پوائنٹ ایک تھوڑا ٹمپریچر ہوتا ہے لو ٹمپریچر ہوتا ہے بسیکلی تو اس لیے یہ وہ تھرمامیٹر ہے جو تھوڑے سے تھوڑے ٹمپریچر کو میئر کر سکتا ہے تو اس کی ویلیو میں نے لکھ دی ہے 0.01 کلون ٹمپریچر کو یہ فائنڈ کر سکتا ہے ہم نے کرنا گیا ہے ہم نے سب سے پہلے اس پیور سالونٹ کو جو آپ نے یہاں تک فل کیا ہوئے اندر ٹیوب کے اندر یہ فریزنگ ٹیوب کے اندر جس میں تھرمامیٹر اور سٹیرر ہے اس کے اندر پیور سالونٹ ہے اس ٹیوب کو آپ نے اس ائر جیکٹ کے اندر لاؤ کے فٹ کر دینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے فریزنگ مکسٹر کیا کرے گا اس کو آہستہ آہستہ فریز کرتا جائے گا فریز کرتا جائے گا فریز کرتا جائے گا تھرمامیٹر لگا ہو ہے جب یہ آئس بن جائے گا یہ سارا لیکورڈ سالیڈ میں کنورٹ ہو جائے گا آئس میں کنورٹ ہو جائے گا اس وقت تھرمامیٹر اس کا ٹمپریچر فائنڈ کرے گا تو وہ ٹمپریچر جو ہوگا اس کو ہم بولیں گے یہ اس کا فریزنگ پوائنٹ ہے پیور سالونٹ کا فریزنگ پوائنٹ آف پیور سولمنٹ یہ ہمارے پاس ٹی ون ہے یہ ہم نے فائنڈ کر لیا اب ہم کیا کریں گے اس ٹیوب کو باہر نکال لیں گے اس فریزنگ ٹیوب کو باہر نکال کے اس کو میلٹ کریں گے یعنی کہ اس کی آئیس میں نہیں ہوئی ہے اس کو پگلا لیں گے اس کو پگلا کے اس کے اندر سائیڈ آم سے کچھ سلیوٹ کے پارٹیکل ڈالیں گے سلیوٹ سمجھتے ہیں کچھ نمک ڈال دیں چینی ڈال دیں یا کوئی اور گلوکوز کے مالیکل ڈال دیں تو یہ سلیوٹ پارٹیکل اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے تو اس کو آپ دوبارہ شیک کر کے اس کا سلیوشن تیار کر لیں گے جب سلیوشن بن جائے گا تو پھر آپ نے دوبارہ اس کو رکھ کے اسی پریٹرز کے ساتھ اڈجسٹ کرنا ہے اور پیور سالونٹ کے اندر آپ نے اس کو اڈجسٹ کر کے تو دوبارہ اس کو فریز کرنا شروع کر دیں گے دوبارہ فریز کریں گے تو یہ جو فریزنگ پوائنٹ آئے گا یہ سلیوشن کا فریزنگ پوائنٹ ہوگا اس کو ہم بولیں گے ٹی ٹو اس طرح آپ نے دونوں ٹپریچر فائنڈ کر لی ہیں ٹی ون بھی آپ نے فائنڈ کر لی ہے اور ٹی ٹو بھی فائنڈ کر لی ہے اس کو بولیں گے دپریشن آف فریزنگ پوائنٹ تو اس میں مارے پاس ویلیو آ رہتی ہے ٹی ون مائنس ٹی ٹو یہ ویلیو بڑی ویلیو ہے یہ ویلیو چھوٹی ہے لیسے گراف میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ گراف کے اندر ان کی ویلیو شو کی ہوئی ہے پچھلے لیکچر میں تو یہ جب آپ یہاں پہ ڈیلٹا ٹی ایف ملوم کر لیں گے تو ڈیلٹا ٹی ایف آپ کو بتا ہوتا ہے کہ یہ کس کے برابر ہے ڈیلٹا ٹی ایف is equal to kf small m اور بعد میں اس کی ویلیو جو ہے وہ فائنڈ کی جائے گی تو ڈیلٹا ٹی ایف is equal to kf molality کی ویلیو لگائیں گے آپ molality کیا ہے w2 multiply by 1000 divided by w1 m1 sorry m2 w1 m2 اب m2 اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو آپ m2 یہاں separately نکال سکتے ہیں اس کو اوپر لے جائیں تو kf over delta tf multiply by w2 1000 divided by w1 this is the formula to find the molar mass of slu کون سا slu آپ نے ایدھر سے slu ایڈ کرنا ہے یہ slu آپ ڈال دیں اپنی مردی سے جون سا مردی تو اس طرح آپ فائنڈ کر کے تو یہ آپ کا ایک long question complete ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو operators diagram اچھے طریقے سے بنانی ہے اور label diagram بنانی ہے label diagram کا مطلب ساتھ ساتھ بتانے سب کچھ کہ یہ کیا چیز ہے اور ساتھ میں آپ نے operators لکھ لینا ہے کچھ تھوڑی سی working لکھی ہو یہ جو باتیں میں نے کی ہے نا کہ ہم نے temperature find کیا t1 آیا پھر ہم نے temperature find کیا وہ t2 آیا یہ جو باتیں میں نے بولی ہیں یہ یہاں پہ آپ ایک heading بنائیں گے working کے نام سے وہ یہ یہاں پہ آپ working لکھ دیں گے اور اوپر آپ apparatus لکھ دیں گے end پہ تھوڑی سی calculation کر دیں گے تو diagram بنائیں گے بچے تو یہ آپ کا long question complete ہے گجرام والا board میں most important long question ہے تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ اگلے lecture میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی